ملتان جمع کرائے پنجاب اسملی انتخابات بہاولپور کے دس حلکوں سے 169 امیدواروں کے کاغذات نامزد کی جمع سرگودہ سے لیگی زلی صدر عبدالرزاق دھلو جامپور سے تین لیگی امیدواروں نے کاغذات نامزد کی جمع کروا دیئے جامپور سے لیگی امیدوار امار اویس لغاری سابق ڈیپیٹی سپیکر پنجاب اسملی صدر شیروفن گوچانی پی ٹی آئی کے صدر عاطف خان دریشک نے کاغذات جمع کرائے مزفرگر سے عبدالحیدہ سی، حماد نواز، ٹیپو، اجمل چانڈیا، نواززادہ محمد احمد اور راو عطیق الرحمان نے کاغذات جمع کرائے کورٹ ادو سے تین تالیس امیدواروں نے کاغذات نامزد کی جمع کرائے جہانیہ سے بیس امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے خانپور سے سابق سٹی نازم عبداللہ قریشی، سابق چیرمن مارکیٹ کمیٹی، راوز زفر اقوال اور میاں شہزاد انور نے کاغذات نامزد کی جمع کرائے علی پور سے سابق ایم پی اے سید قائم شاہ شمسی، مخلوم رضا بخاری، نواب خان گوپانگ، کاشف حیات گانگ گوپانگ، سیدہ فریحہ بطول، اجمل اسکری، داوت خان جتوئی، محمد شاہ نواز اور عبداللہ خان بوٹانی نے کاغذات جمع کرائے کرولہ لیسل سے رائے سبدالعباز بھٹی نے بھی کاغذات جمع کرائے حکومت کا ایک اور ظالمانہ اقدام، مہنگائے کے تابر توڑ حملوں سے عوام پریشان پیٹرولیوں مسنوحات کی قیمتوں میں ایک بار پھر تیرہ روپے تک کا اضافہ پانچ روپے اضافہ کے بعد فی لیٹر پیٹرول کی قیمت دو سو بہتر روپے پر پہنچ گئی ہائر سپیڈ ڈیزل دو سو ترانوے مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت ایک سو نوے روپے انتیس پیسے مقرر جروب پنجاب کی عوام حکومت پر برس پڑے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کو مسرط کر دیا سر دیکھے عالمی منڈی میں جو ریٹ ہے نا ڈیزل اور پیٹرول کا اس میں تو کوئی ارد و بضال نہیں ہوا یہ آئے روز ریٹ بڑھا دیتے ہیں ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی ان کی غریب عوام جو ہے نا وہ مہنگائی کی چکی میں پیس رہا ہے غریب عوام کیا کرے چھے ہزار نو آٹا مل رہا ہے روزانہ دن پدن دن پدن پدن پٹرول کی قیمتوں میں اور ٹیکس لگا لگا کر عوام کا ستیہ نہ بجلی سارفین پر تین سو پینٹس ارب روپے کا اضافی بوش ڈالنے کی تیاریاں وزارت اتوانائی کی ٹیریف میں اضافی کی درخواست پر نیپرا برہمی کا اظہار نیپرا حکام نے کہا دس روز میں دوسری بار سرچارچ میں اضافی کی نوبت کیوں آئی گردیشی کرز اور سود کی بد میں ادائیگیوں کا بوجھ سارفین پر کیوں ڈالا جا رہا ہے عداد و شمار کا جائزہ لے کر ہی فیصلہ کیا جائے گا میک میں ریلوے ریکارڈ خسارے کا شکار آمدنی کے بد میں ریلوے کو انتیس ارب روپے ننانوے کروڑ سے زیادہ کا خسارہ میک میں ریلوے کو اخراجات کے برس کم آدمی حاصل ہوئی حکام کی نہ اہلیوں نہ کس حکمت عملی کا خمیازہ میک میں ریلوے بھوکتنے لگا سستے آٹے کا حصول خواب بن گیا انتظامیہ کے غفلت اور لاپرواہی کے انتہا لمبی لائنے اور زلالت جنوبی پنزاب کے عوام کی مقدر بن گئی بچے خواتین اور بزرگ چھے ماہ بعد بھی لائنوں میں خواب آٹے کے حصول کے لیے شہریوں کو مشکلات لڑائی جگڑے معمول لودرہ میں انتظامی کے جانب سے شہریوں سے بتتمیزی دنیا پور میونسپل کمیٹی ٹرافک پولیس کی نہ اہلی شہر بھر میں ناجائے فجاوزات کی بھرمار پیدل چلنے والوں کو مشکلات کا سامنا کاروں ویگنوں موٹر سائیکل سواروں نے بھی مین سڑک کو پارکنگ میں تبدیل کر دیا خواتین اور بچوں کا گزرنا محال ویہاڑی شہر کی سب سے بڑی آبادی کا مرکزی قبرستان کچھرا کنڈی میں تبدیل اہلی علاقہ قبل دیا اہلکاروں کے خلاف احتجاج علاقے کی صفائی کے حوالے سے ڈیپیٹی کمیشنر خود نوٹس لیں مظاہرین کا مطالبہ لئیہ میں موطل اہلکاروں کے بحال نہ ہونے پر ایک کا ہلت یونٹ کا احتجاج جاری مظاہرین نے کام چھوڑ کر احتجاجی کیمپ لگایا بازوں پر سیاہ پٹیاں بانت کر ریلی بھی نکالی گئی مطالبہ تسلیم ہونے تک احتجاج جاری رکھے گا مظاہرین کا اعلان ملتان کا شابدہ روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑک پر گڑوں سے حادثات اور چوری کے وارداتوں میں مزید اضافہ کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر شابدہ روڈ کی جلد سے جلد تعمیر و مرمت کی جائے علاقہ مکینوں کا مطالبہ کسٹم ملتان کا سمگلز کی خلاف فرضیوں کا سلسلہ جاری انٹی سمگلنگ ملتان نے نیون کسٹم پیٹ گاڑیوں کو تحویل میں لے لیا مالیت پینتالیس لاکھ ہے کاروائے کلیکٹر کسٹم محمد طاہر کی اداد پر کی گئی پنجاب فود ایتورٹی نے مزفرگڑ میں ملاوٹی دودھ کی ترسیل ناکام بنا دی چھہ سو تیس لٹر غرمیاری دودھ موقع پر تلف کر دیا گیا ادھر سرگودہ میں بارہ کنال پر کاش مزر سے سبزیوں کو تلف کر دیا گیا لودھرہ میں سرکاری اسپتال کے عملے پر نو مولود بچہ اغوا کرنے کا الزام بچے کے ورسہ کا احتجاج نو مولود بچے کی بازیابی کا مطالبہ واقعی کی انکوائری کی جا رہی ہے سی ایو ایلس کا موقع جانپور تھانک داجل کے علاقے میں مشہور قتل کا فیصلہ سنا دیا گیا جن سابط ہونے پر عابد کو دو مرتبہ سزائے موت پانچ لاکھ جرمانہ اسماعیل کو شک فائدہ دے کر بری کر دیا گیا پیتلا ایڈیجنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج مظہر شفیق نے سنایا عابد نے دوہزار تین میں عثمان اور امانولا کو فائرنگ کر کے قتل کیا تھا چیئرمن پی ٹی آئی کی ممکنہ گرفتاری گھر پر شیلنگ، عمران خان اور مقامی قیادت سے اظہار ایجہتی کے لیے وقلہ میدان میں آگئے بہاول اگر اور حارون آباد میں ڈسٹرک بار اسوسییشن کے زیر احتمام ہرتال وقلہ کی جارب سے سابق وزیراعظم کی رہائشکہ پر آنسو گیس کی شیلنگ کی مظہمت بہاول پور میں عمران خان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج سابق صبائے وزیر سمیولا چودری اور دیگر پی ٹی آئی راہماؤں پر مقدمات درج ایف آئی آر میں کار سرکار میں مداخلت شہرائے عام بند کرنے کی دفعات شامل کی گئیں ادھر ہاں سے پور میں بھی تحریک انصاف کے چالیس افراد کے خلاف تھانا سٹی میں مقدمہ درج کر لیا گیا پیٹرولیوم مرسنوات کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کی نئی لہر آئے گی صدر ملتان چیمبر آف کومیرنس میاں راشد اقبال کی روحی سے گفتگو کہا ماضی میں اوگرہ کی سمریچ ہے ماں میں ایک مرتبہ آتی تھی اب اوگرہ ایڈوانس میں چل رہا ہے حکومت کی پولیسی سمجھ سے بالاتر ہے پیٹرول کی قیمت میں پانچ روپے کا اضافہ گڑی تو مکانے تین میں پواندیہا سے شہرت مانے والے معروف سنگر ندیم عباس نونے والے کی روحی سے دلچسپ گفتگو کہتے ہیں اب محبوب نے گاڑی میں تیر ڈلوانے کے اپنے الفاظ واپس لے لیا ہے حکومت سے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا سمال بزنس انڈسٹری چیمبر کے وفقی صدر پاکستان ڈاکٹر آریف علوی سے ملاقا تاجروں نے درپیش مسائل سے آگاہ کیا صدر آریف علوی نے کہا وزنس مین ملکی معیشت میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں تاجے زیادہ سے زیادہ خواتین کو کاروبار میں آگے لائیں وفاقی وزیر مملکت برائے کومیل سرزہ زبانی خر نے اپنے حلقے میں ترکیاتی کام کو افتتا کیا خر غربی روڈ ڈوگر کلاسرہ تا تھٹی حمزہ روڈ نہے لوئر مگزن تا تھٹا گرمانی روڈز کا افتتا کیا سیکیٹری صحیحت محمد اقبال کا مزفر گڑ کے مختلف مراکز صحیحت کا دورہ سیکیٹری محمد اقبال نے بی ایچ یو دو آبا اور مختلف آر ایچ یو اس نے کام کا جائزہ لیا سیکیٹری نے مراکز سہت پر صفائی سٹاف کی حاضری اقبیاد کو چیک کیا آر ایچ سی بصیرہ میں فرضی اور بوگرس ریکارڈ کے اندراج پر فوری ایکشن ریکارڈ میں جالی اندراج پر ڈسپینسر اور چارج نرس کے تین تین ماہ کے الاؤنس کٹوتی کی ہدا ہے